اسلام علیکم ویس اکرام گلیسی چنگل کے ساتھ حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں جو ویڈیو وہ یو سی دس نور ٹرانزمباد کی ہے یہ ایریا جو ہے وہ مصطفی آباد نسرت بھکتو کالونک ہے اور کچھی آبادی کہلاتی ہے یہ یہاں پہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ پروگرام کے تحت کام کرائے جا رہا ہے اور اس پورے علاقے کو جو ہے وہ پکا کیا جا رہا ہے مطلب کہ پیورس اور سیسی فلوریگن کے راستوں میں اور ان علاقوں کی جو سیوریج کا نظام ہے وہ بہتر کیا جا رہا ہے اور یہ جگہ جو ہے یہ بالکل نور شاہد اندار کے ٹی بلوک اور ایس بلوک کے بالکل پاس ہے قریب اور ہمارے ساتھ رہیے گئے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کام کے بارے میں بتاتے چلیں گے کہ یہ کام جو ہے وہ چھ سے سات دن کے پروسس کا ہوتا ہے اور کپلیٹ ہو کے کہاں تک مہنچتا ہے آج ہمارے کام کا فرس ڈے ہے اور پہلے دن جو ہے یہاں پہ وہ گلیوں کے فالتو جو مٹی ہے وہ یہاں سے نکالی جا رہی ہے ٹریکٹر کے مدد سے اور اس مٹی کو یہاں سے نکالنے کے بعد لیول بنے گا اور لیول کے بعد جو ہے باقی کے سارے پروسسز وہ اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے تو ہمارے ساتھ رہیں گے اس ویڈیو کے ایند تک اور ہم جو ہے وہ آپ کو یہ کہتے چلیں گے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل سبکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبکرائب ضرور کرنے جائے گا اور ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ ہم آپ کے لئے مزید اچھی اچھی ویڈیوز بناتے رہیں جی تو فرسٹ پروسسز کا یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی گلیوں میں فالتو مٹی ہوتی ہے وہ مٹی انہیں ٹریکٹر کی مدد سے وہ نکال کے ہٹا دی جاتی ہے وہاں سے اس کے بعد پھر انہیں گلیوں کا جو ہے وہ لیول بنایا جاتا ہے اور لیول کے بعد جو ہے وہ پھر سی سی فلورنگ کا پروسس شروع ہوتا ہے سی سی فلورنگ بولتے ہیں جیسے کہ ہمارسزی چھتیں بڑھتے ہیں بلکل اسی طرح جو ہے ان کچھی گلیوں کے اندر سی سی فلورنگ کا پروسس کیا جاتا ہے نیچے مٹی کے اوپر جو ہے وہ کنکریٹ بنا کے لیول کے حساب سے کنکریٹ بھری جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر پیور لگانا کا کام جو ہے وہ آگے سے شروع کیا جاتا ہے تو ویڈیو کے اینڈ تک جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ جو ہے وہ اس کام کے بارے میں ساری چیزیں جان سکیں اور آپ کو پتا ہو کہ یہ سارے کام جو ہے وہ کس طرح اور کیسے ہوتے ہیں تاب جی رات موٹا رکھیں ہم آپ کو دوہاں مانگ چوری نہیں بھی سوالے نوہ جایاں دیکھ گیاں جو رکھی ہیں نوہ جاں دیکھ گیاں جو رکھی ہیں نوہ جاں دیکھ گیاں دیکھ گیاں جی تو ویوز آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ٹریکٹر کے ساتھ مٹی نکل چکی اور یہ سیکنڈ پروسیس ہے اور ابھی جو ہے وہ گلی سے چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہے وہ ہٹائے جا رہے ہیں تاکہ وہ پتھر جو ہے اس مسالے وغیرہ کے جو سی سی فلورنگ میں یوز ہوگا مکسٹر اس میں پروبلمز نہ کریئٹ کریں اور اینڈ میں جو ہے وہ گلی کا لیول بلکل صاف کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ سی سی فلورنگ کا مکسٹر جو ہے جو سی سی فلورن پروسیس شروع ہوگا اور جیسے کہ ہم آپ کو بتاتے جائیں یوسی ٹین جو ہے وہ پہاڑی کے بلکل ساتھ جوڑی ہوئی ہے تو یہاں اوپر چڑھائی وغیرہ بھی ہے گلیوں میں اور اسی سی فلورنگ کرتے وقت جو ہے یہاں پہ کتنی پروبلمز جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہیں اور کتنا مشکل کام ہے یہ وہ سارے کا سارا پروسیس ہم اس ویڈیو میں آپ کو دکھاتے جائیں گے تو ہمارے ساتھ رہیں جی تو ویوز اب ہم آتے ہیں اسی سی فلورنگ کے پروسیس اور سی سی فلورنگ کا پروسیس ہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جیسے چھت برائی کے لیے مال بنتا ہے مکسنگ ہوتی ہے وہ سارا پروسیس ہوتا ہے وہ مسالہ بنا کے جو ہے وہ گلیوں میں ڈالا جاتا ہے پھر اس کو لیول کیا جاتا ہے اس کے سوکنے کے بعد جو ہے پھر انڈ میں سی سی فلورنگ ہونے کے بعد پھر پیورٹ ٹائلز وغیرہ جو ہیں وہ بچھائی جاتی ہیں تو سی سی فلورنگ کا پروسیس جو ہے وہ اسٹارٹ ہو چکا ہے اور ہمارے ساتھ رہیے گے اس وی موسیقی 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 یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ ایک ہی مسالے کی ٹرالی کو آگے پیچھے سے پکڑ کے کھیچ کے لے جا رہے ہیں پاڑی کی طرف اوپر اور وہاں سے جو ہے وہ سیسی فلورنگ کا پروسس جو ہے وہ کمپلیٹ کیا جا رہا ہے اوپر سے لے کے نیچے کی طرف اور کتنی چڑھائیاں ہیں یہ ساری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب لوگ جو ہے وہ کتنی محنت کرتے ہیں اس کام کے لیے وہ مزدور بھی جو یہ کام کر رہے ہیں اور علاقہ مکین خود بھی جو ہے اس کام نے ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں اور سارا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں اب یہ جو ہے وہ سیسی فلورنگ کا پروسس اوپر سے جو ہے وہ کمپلیٹ کیا جا رہا ہے نیچے کی جانب اور سیم ایسے ہی بلکل گلی کے اینڈ تک جو ہے وہ نیچے تک کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ ویڈیو کے اینڈ میں ہم آپ کو یہ بتاتے جائیں گے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ پیور کیسے لگتی ہے اور پیور لگنے کے بعد لک کیا آتا ہے تو جیسے آپ نے وہ دیکھ لیا اب یہ خاکہ ہے اس ٹائم جو اسٹکین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خاکہ جو ہے اس سیسی فلورنگ کے اوپر ڈالتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پیور ایک طریقے سے لگا دی جاتی ہے یہ سارا خاکہ ڈالا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے لیول بنایا جاتا ہے اور اس لیول کے بعد پھر جو ہے وہ پیور لگائی جاتی ہے یہ پیور کی اینٹے ہیں یہ دیکھئے گا اس طرح سے یہ لگ جاتی ہیں اور گلی کے بالکل پونے پہ جاکہ میں آپ کو دکھاتا جاؤں گا گا ان میں کہ یہ لگنے کے بعد کیا لک دیتی ہیں ماشاءاللہ سے جو ہے وہ گلیاں بالکل ساری ستری ہو جاتی ہیں یہ لگنے کے بعد اور اس کا جو ہے وہ کم سے کم چھے سے سات دن کا جو ہے وہ پروسیس ہے چھے سے سات دن لگ جاتے ہیں ایک گلی کو بنانے میں اور اس کے بعد جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے تو ویڈیو کے اینڈ میں میں کہتا چلوں اگر آپ نے ہمارے چینل سبکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیے گا اکرام گلیکسی چینل اللہ حافظ